ہیلو فرنڈز آج کس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں گنگو بائی کے تھواری مووی کو لے کر جو کہ آلیا بٹ کے لیڈ روڈ پر مشتمل ہے یہ مووی اب سب سے بڑا سوال تو یہ ہے کہ کیا یہ مووی رازی کے لگائے گئے پہلے دن کے باکس آفیس کلیکشن کے ریکارڈ کو بریک کر پائے گیا نہیں کیونکہ اس مووی میں بھی بہت اہم رول تھا آلیا بٹ کا اور انہی کے نام پر وہ مووی چلی کافی اچھے کانٹنٹ پر بنائی گئی تھی اسی طرح گنگو بائی کے تھواری کے ڈریکٹر بہت بڑے ہیں تو چلیے آج کس ویڈیو میں اس مووی کی افیشل بلیز ڈیٹ کو لے کر بات کریں گے اور باکس آفیس کلیکشن کو بھی تو ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھتے رہیے اب آگے بڑھتے ہیں اور سب سے پہلے بتا دیں سنجے لیلا بنسالی کی ڈریکشن میں بننے والی یہ مووی گنگو بائی کے تھواری جو کہ ہندی لینگویج کی ایک بائیو گرافیکل کرائم ڈراما فلم ہے جس کی افیشل انونسمنٹ کر دی گئی ہے کہ یہ مووی آپ کو دیکھنے کو ملے گی بہت جلد سنما گروہ پر کیونکہ اب سے قریب بائیس دن کے بعد آپ دیکھیں گے اس مووی کو 25 فیبری 2022 کو اپنے قریبی سنما گروہ پر تحلکہ مچاتے ہوئے مووی کے ٹریلر کو کافی اچھا کافی اچھا ریسپونس ملا تھا پبلک کی طرف سے اور اس کا ٹریلر ابھی تک 40 ملین سے زیادہ بار یوٹیوب پر دیکھا جا چکا ہے اور حسین زیدی نے اس مووی کی سٹوری دی ہے اور اس مووی میں آپ اہم رول میں ویجے راز کو دیکھیں گے اس کے علاوہ شنطانو مہشوری اس مووی کی کاسٹ کا حصہ ہے اور پین مرودار انٹرٹیمنٹ اس مووی کو ڈسٹریبیوٹ کریں گے اب بجٹ کی بات کر لی جائے تو اس مووی کو 40 کروڑ پلس کے بجٹ پر بنایا گیا ہے اور اسے ہٹ کا ورڈیٹ اپنے نام کرنے کے لیے بہارت بر سے 50 کروڑ کی نیٹ کلیکشن میں کمائی کرنا ہوگی اور ریلیز کے قریب 30 سے 45 دنوں کے بعد ہی اس مووی کو OTT پلیٹ فارم پر بھی ریلیز کر دیا جائے گا تو فرس ڈے باکس آفیس پرڈکشن کی بات کی جائے تو اس سے پہلے رازی مووی نے 7.53 کروڑ کا ریکارڈ لگایا تھا باکس آفیس پر اور اس مووی کو 123.84 کروڑ کا نیٹ کلیکشن ہوا تھا لائف ٹائم میں اور اب سب کی نظریں اس بات پر ٹکی ہوئی ہیں کہ کیا 7 کروڑ کی کمائی گنگو بھائی کے تھواری مووی کرے گی یا نہیں کیونکہ اس مووی میں کافی جان ہوگی ڈائریکشن بہت ہی بڑیا ہوگی اس بات کا اندازہ اس کے ٹریلر سے بھی لگ رہا ہے اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس مووی میں عمران حاشمی ہما قریشی اور عجے دیوگن کا بھی کیمیو رول رکھا گیا ہے جس کے کارن اس مووی کو اور زیادہ پاپولیٹی ملے گی اور ان سٹارز کے فینس بھی اس مووی کو دیکھیں گے لیکن دوسری طرف اس بات سے بھی مو نہیں موڑا جا سکتا کہ کوویڈ نائنٹین کے کارن 50% آکوپینسی پر مووی کو ریلیز کیا جائے گا تو اگر ورڈ آف ماؤت اچھا رہتا ہے اس مووی کا تو مووی پہلے دن پر 3 سے 4 کروڑ کی اپنے نام کر سکتی ہے تو آلیا بٹ جس کو آپ پہلی بار ایک فیمیل مافیا ڈون کے کردار میں دیکھیں گے جس کا کریکٹر اتحاس سے لیا گیا ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا ہے کہنا اور آپ کیا ایکسپیک کر رہے ہیں کیا یہ مووی باکس آفیس پر ہٹ ثابت ہو پائے گی یا نہیں اپنا کمنٹ ضرور پوسٹ کریں اور ایسی ویڈیوز کے لیے اپ ڈیٹس کے لیے مووی کارنٹ کو سبسکرائب کرنا بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولے Thank you